بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرائیڈ چکن بنانا سکھائیں گے یہ چکن پکوڑے جیسی ریسپی نہیں ہے بس اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے چکن پکوڑے میں بیسن ہی اوز ہوتا ہے اس میں ہم بیسن نہیں یوز کریں گے اگر آپ یہ جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں یہ طریقہ اگر گھر پہ آپ ازمائیں گے تو آپ چکن پکوڑے کو بھول جائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے اس میں ہم دو انڈے ڈالیں گے یہ دو کلو چکن لیا ہے ہم نے ایک کلو چکن کے لیے ایک انڈہ کافی اٹھا یہ دو کلو ہم نے چکن ڈال دی اگلی چیز جو اس میں ہم ڈالیں گے وہ ہے لسن کا پورڈر ایک ٹیبل سپون پلین کر کے اس میں ہم لسن کا پورڈر ڈالیں ایک تیس پونس میں ہم ڈالیں گے گارلک پورڈر تیس پونس میں ہم ڈالیں گے جنجر پورڈر اس میں کوئی بھی چیز ہم نے لیکوڑی کی فارم میں نہیں ڈال لی ساری چیزیں ہم نے پورڈر کی شرم میں ڈال لی اگلی جو چیز جس میں ہم ڈالیں گے وہ ہے نمک نمک آپ اپنا ٹیسٹ پر تابہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایسے اس میں پلین کر کے ایک ٹیبل سپون کافی اچھا ہے لیکن آپ کم ہے میں ہمیشہ نمک کم ڈالتا ہوں پہلے اگر ضرورت پڑے تو پھر اس بار میں اور بھی ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے پلین کر کے ایک ٹیبل سپون لال ویچ پورڈر اور ایک ٹیبل ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم یہ سکھا دنیا سکھے دنیا کو اس طرح ہم ہاتھ سے کر کے پھر ڈالیں جتنا ہم نے اس میں سکھا دنیا ڈالا ہے اتنا ہی ہم اس میں ڈالیں گے اس کو بھی ہاتھ سے اس طرح مسلیں گے اگلی جو چیز ڈالیں گے وہ ہے سفید مرچ کا پاورڈر اس میں ہم نے کالی مرچ نہیں ڈالیں سفید مرچ ڈالیں گے وہ ہم ایک ٹیسپون ڈالیں گے ایک ٹیسپون ڈالیں گے اگلی جو چیز ہم نے اس میں ڈالیں گے وہ ہے سفید تل ابھی ہم ایک ٹیبل سپون ڈال دیں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے ابھی کہ چھوڑی سی بار میں بھی ضرور پڑے گے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے میدہ ہے یہ ہم نے چار ٹیبل سپون ڈال دیں دو تین اور چار یہ چار ٹیبل سپون ڈال دیں اب جتنا ہم نے میدہ ڈال ہے اتنا ہی بیچ ہم نے کون پور ڈالنا ہے ایک دو تین اور یہ چار چار ٹیسپون اس میں ہمیں ڈالیں اگلی جو چیز ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہے یلو فوڈ کلر اس سے بہت اچھا کلر آ جائے گا اور کلر نہیں ڈالیں گے جو خوپسور نہیں لکھتا اس میں خوپسور کی نضافہ ہو جائے گا چھے ڈیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم سرکہ اب لہمان جوز بھی ڈال سکتے ہیں چھے ڈیبل سپون اس میں سرکہ رہا ہوئے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لے اچھی طرح مکس کر لے اگر آپ کو کنسلسٹینسی پتری لگے تو آپ اس میں میتا یا کون کا روڑ بھی ایر کر سکتے ہیں اس چیز آپ نے مین میں رکھتے ہیں جیتنا آپ اس میں میتا ڈالیں گے اتنا ہی آپ نے اس میں اور فرنگاز میں ڈالیں گے ہماری بلکل لیڈی ہو چکی دی ہے اس کو اچھی طرح میکس کریں ہماری بلکل لیڈی ہے اس کو ایک سے دو گھنے گے لیڈی ہے اس کو ایک دو گھنٹ دی رکھنے کے بعد ہم آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھائیں گے آپ اسے چاہیں تو فوراں بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک دو گھنٹ کے لیے رکھنے گے تو بزید لیڈی بھی ہاں چاہیں تو اس کا فرائی کا پروسس اب ہم شروع کرتے ہیں ہم نے آئیل گرم ہو نگلی رکھتی ہے ہم نے آئیل گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو one by one ڈال کے اپنے چکن کے پیز ڈالیں چکن ڈالیں کے بعد آپ نے آگ بیلکل دی ہے چکن ڈالیں کے بعد آپ نے آگ بیلکل دی ہے سکریں 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 روک ہم چینڈ کریں گے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کا روک خوڑا سچتے ہیں جس لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلر آ رہا ہے اس میں ہم 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 خوڑا اور چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہوا ہے ہم ہم اس کو دشا ہوت کریں یہ پیاری سی دشا ہوتی ہے موسیقی خوبصورت ڈش میں ہم نے اس کو نکال لیا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کک ہو چکا ہوا ہے کہ نہیں ہو چکا ہوا بہت زیادہ ضرم ہے یہ کک ہو چکا ہوا ہے بہت ہی کرسپی بنایا ہے بہت ہی مزیدار بنایا ہے آپ بھی اس طرح دھرکے ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس میں بتائیں یہ کس طرح کا پیار ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آپ کی نفاظت میں رکھیں اور آپ ساتھ ممیشہ مستراتے رہیں خدا حافظ